جی ناظرین ہماری صاحب اس وقت تشریف رکھتے ہیں شاہد خاکہ نوازی صاحب فورمر پرائیم منسٹر پاکستان کے اور ان کی اب نئی آئیڈنٹیٹی یہ بھی ہے کہ یہ کنوینر ہیں عوام پاکستان پارٹی کے ویلکم ٹو در شو اور آپ کی پارٹی اللہ کرے پاکستان کے لیے کچھ بہتری لے کے آئے مشکل وقت ہے مشکل آپ کا اوبجیکٹیو ہے لیکن بھارہل اگر آپ اجازت دیں ہم آج پارٹی پر آپ سے پھر کسی دن تفصیل میں بات کریں ہماری پارٹی سے نقصان انشاءاللہ کوئی نہیں ہوگا اچھے چلیں باقی یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ فائدہ ہوگا اچھا یہ بتائیے کہ شاہد صاحب ابھی کافی ایک اہم فیصلہ کلایا ہے اور جو فیصلہ کلایا ہے اس حوالے سے تنقید بھی بے انتہا ہو رہی ہے فیصلے کی تو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ اس پر تھوڑی سی اپنی رائے دیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آٹھ چجز جنہوں نے فیصلہ دیا انہوں نے پی ٹی آئی ٹی آئی کی ڈیمانڈ سے جنہوں نے پٹیشنرز ہیں پٹیشنرز کی ڈیمانڈ سے بہت آگے چلے گئے سب سے جو اہم بات کی جاری وہ یہ کی جاری ہے وہ یہ کہ ایس آئی سی کی بارے میں تھا پی ٹی آئی کا تو ذکر بھی نہیں تھا تو یہ پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کا مقصد کیا ہے وہ کچھ میں بڑے عدب کے ساتھ یہ کہا جا رہے ہیں جو ججز ہیں وہ پرو پی ٹی آئی ہیں دیکھیں پہلی جج جو ہوتے ہیں وہ جب بھی فیصلہ دیں تو ایک پارٹی خوش ہوتی ہے ایک نراز ہوتی ہے تو یہاں پہ آج حکومت جو ہے وہ نراز ہے اور دوسرے جو ہیں وہ خوش ہیں لیکن بات یہ نہیں ہے بات آئین کی تشریح کی بات تھی تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ جو سیٹیں ہیں وہ کسی ایسی جماعت کو دی جائیں جس نے قومی اسیمبلی کی سیٹیں کم حاصل کی میں نے اگر چالیس فیصد قومی اسیمبلی کی سیٹیں لی ہیں تو سپیشل سیٹ سے مجھے چالیس فیصد ملے گی مجھے ایک تالیس نہیں مل سکتی تو اس لیے وہ پہلی بات ہو وہ تو بالکل اس میں کوئی بہام ہے ہی نہیں اور سب ججز نے یہی کہا ہے آئی تک نائن آؤٹ اف ہی لیو دیکھ اسے دیکھیں نا یہ تو ممکن ہی نہیں تھا نا کہ آپ یہ کر رہی نہیں سکتے کہ آپ نے چالیس فیصد اس نے سیٹیں لی ہیں اس کو آپ نے سہٹھ فیصد وہ دے دیا تو اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ سیٹیں کس کو ملیں گی کیونکہ ایک پارٹی انڈیپینڈنٹس بہت زیادہ آگئی یہ پرویشن آئین کے اندر نہیں تھی اگر انڈیپینڈنٹس زیادہ آ جائیں وہ کٹھے ہو جائیں وہ ایک پارلیمانی پارٹی بلارے پھر کیا ہوگا یہ نہیں ہے یہ وہاں میں اس کی اس کی پرویشن نہیں ہے کسی چیز میں بھی نہیں ہے الیکشن لو میں بھی کہیں بھی نہیں ہے نہیں میں نے الیکشن لو جو سیونٹین والا ہے مجھے اب یاد نہیں ہے لیکن ایک سپیرٹ آئین نے دے دیا ہے آئین جو ہیں اس کی الفاظ میں مانے مت تلاش کریں اس کے پیچھے نیت دیکھیں کہ جنہوں نے آئین بنائے نیت کیا تھی نیت یہ تھی کہ جس نے جتنی سیٹیں دی ہیں قوم اسیملی کی اتنی اس کو پروپورشن میں ملیں گی اب یہ پرویشن وہاں پر ہر ہر اب نہیں رکھ سکتے نا بڑا آپ نے پرنسپل ڈیفائن کر دیا اب بات یہ ہے کہ انڈیپیننٹ بہت سے الیکٹ ہوگے آپ نے جماعت کو سیمبل نہیں لینے دیا وہ تو وہ پارٹی کے طور پر الیکشن نہیں لڑ سکے وہ تو چیف جس صاحب نے بیسیوں مرتبہ کہا دیورنگ دا ہیئرنگ کہ ہم نے تو یہ بالکل نہیں کہا تھا کہ پارٹی نہیں ہوگی جو بھی ہوا نا پارٹی کو سیمبل نہیں ملا ایک پارٹی کے الیکشن نہیں ہو سارے انڈیپیننٹ الیکٹ ہو گئے جب انڈیپیننٹ الیکٹ ہوئے انہوں نے ایک گروپ بنا لیا مختلف سیمبلز پر الیکٹ ہوئے انہوں نے گروپ بنا لیا اور میری نظر میں ان کو سوکت چاہیے تھا کہ اگر پی ٹی آئی ایک پارٹی تھی تو وہ اس کی پارلیمنٹی پارٹی بنا لیتی کہ جو انہوں نے یہ نہیں کیا جو ایشو یہی پہ آتا تو ایک ایس آئی سی سنی اتحاد کانسل کے نام سے پرلیٹکل پارٹی موجود تھی انہوں نے اس کی پارلیمنٹی پارٹی بنا لی اور اس اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اس سنی اتحاد کانسل یا پی ٹی آئی دونوں نے لسٹ نہیں دی تھی سپیشل سیٹس کی آپ کو لسٹ الیکشن سے پہلے دینی پڑتی ہے یہ ہمارے امیدوار ہیں تو اس لیے ان کو سیٹیں نہیں مل سکتی نہ سنی اتحاد نہ پی ٹی لیکن اب بات یہ ہے کہ الیکشن کے ایکٹ میں یا آئین میں یہ سپیسیفک آنسر نہیں ہے اس بات کا لیکن وہ آنسر اب سپریم کورٹ نے تشریح سے پروائیڈ کرنا ہے کہ اگر ایک پارٹی نہیں لسٹ دی کیونکہ اس کو موجود ہی نہیں تھا وہ الیکشن لڑی ہی نہیں لیکن اب انڈیپینڈنٹ سے اس کو جوائن کر دی جیسے ہم ایک جماعت اگر ہیں عوام پاکستان ہمیں کل پچاس میں نے جوائن کر لیتے ہیں تو وہ پچاس کے برابر مجھے سیٹیں دمہ دیسے میں آ جائیں گی لیکن میں چونکہ الیکشن لڑا ہی نہیں تو میں لسٹ نہیں دے پایا تھا تو پھر انٹینٹ دیکھی جاتی ہے انٹینٹ کیا تھی انٹینٹ یہ تھی کہ جس کے پاس جتنے سیٹیں ہوں گی اتنی سپیشل سیٹیں اس کو مل جائیں گی اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ سبریم گورڈ نے جو کہا ہے کہ آپ لسٹ جمع کرا دیں آپ کو سیٹیں مل جائیں یہ البتہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے اونریول ججز نے یہ بار بار ریس کیا کہ آئین میں یا کہیں یہ نہیں لکھا کہ آپ نہیں جوائن کر سکتے یعنی کہ آپ نے کہنا کہ کئی چیزیں انٹرپریٹیشن نہیں ہے اور ویری سپیسیفک نہیں ہے یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ یہ نہیں بنا سکتے پارٹی یا ان کو سیٹ نہیں مل سکتی اگر یہ گروپ بنا لے جو سیٹ کی جو لسٹ ہے وہ تو نہیں جمع کر لینا اب وہ بھی آپ نے اب یہ خود ہی الیکشن کمیشن کو فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کہ بھئی یہ سو آدمی اکٹھے ہو گئے ہیں تو اب تو بنے گا ان کو سیٹیں دے دیں انہوں نے کہا جی آپ کی لسٹ ہی نہیں ہے تو سبریم کو نے اس کی وزاعت کر دی کہ آپ لسٹ جمع کرا دیں آپ کو سیٹیں مل جائیں گی بات ختم ہوگی یہ تو آپ کر رہی نہیں سکتے یہی تشریح ہوتی آئین کی آئین کے بنانے والوں کی نیت یہ تھی کہ جس کے پاس جتنی سیٹیں ہیں قومی اسیمبلی کی اس کے تلاصل سے اس کو سیٹیں مل جائیں اچھا یہ تو ایک بات ہوگی دوسرا یہ بتائیے جو تنقید ہے بار بار یہ تنقید آ رہی سامنے کہ یہ پی ٹی آئے کہاں سے بیچ میں آگئی کسی پیٹیشنر نے تو پی ٹی آئے کا ذکر ہی نہیں کیا تھا کیوں ججز کیوں آنریبل ججز اس حد تک گئے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئے کو کہا کہ جی پی ٹی آئے اب پارٹی ہے پی ٹی آئے اب یہ کرے پی ٹی آئے وہ کہتے ہیں پی ٹی آئے کی تو ذکر ہی نہیں آئے پیٹیشن میں بھی دیکھیں میں ججمنٹ ڈیٹیل میں نہیں پڑا ابھی تو آرڈر ہی آئے شورٹ آرڈر ہے انیس صفحے کا وہ ہے میں پڑھ کے آپ کو اپنی 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 دے سکتا ہوں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آرگومنٹس کے دوران وقلہ نے یہ بات ریز کی ہوگی کہ جناب ہمیں تو الیکشن انہوں نے یہ پوچھا ہوگا کہ بھئی آپ نے پی ٹی آئے کے نام سے کیوں نہیں کرایا اگر آپ پی ٹی آئے کے لوگ تھے انہوں نے کہا ججمنٹ جو آپ کی تھی وہ پی ٹی آئے وہاں سے اندر آگئی کہ بھئی ہم تو پارٹی بننا جاتے تھے انہوں نے بننے نہیں دیا ہم تو سارے پی ٹی آئے کے لوگ ہیں نہیں وہ البتہ چیف جس صاحب اور دو تین اور ہنریبل جیجز کہہ رہے تھے کہ آپ نے پٹیشن کیوں نہیں دائر کی آپ کو اگر الیکشن کمیشن نے غلط آپ کو کہا کہ آپ پارٹی نہیں ہیں تو آپ کو پارٹی نہیں ہوں تو وہ نہیں بھی گئے لیکن اب انہوں نے بات ریز کر دی تو باقی جیجز نے اس کو اس سے جوڑ دیا یہ ان کا جوڑنا وہ کہہ رہے ہیں جو تنقید کر رہے ہیں پی ایم ایل این والے اور بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ججز جو ہیں ان کو یہ لادلا پارٹی ہے اور ہمارے ساتھ تو کبھی ایسے نہیں ہوتا ہمارے ساتھ تو زیادتی ہوتی ہے ان کو ہمیشہ چھوٹ مل جاتی ہے آپ کو کچھ ایمپریشن ملتا ہے ایسا سر ایمپریشن کی بات نہیں ہے ہمارا انفورسنیٹلی یہ ہمارے ملک میں بھی کوٹس ڈیوائیڈڈ ہیں اس لیے جو جو جوڑیشل جوڑیشنی کے جو سیلیکشن کا پروسس ہے اس کو ریویو کی ضرورت ہے تاکہ اس قسم کا ابحام پیدا نہ ہو تو آپ کو لگ رہا ہے یہ ابحام جو ہے یہ کچھ حقائق پر مبنی ہے کچھ ایسی چیز ہے جس میں کہ میں اسپیکلیٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن ان میں سے بہت سے جڑیشنی جو ایٹ ایٹ فائیو ہوا ہے ایٹ والے ایسے جڑیشنی پہلے جن پہ الزام تھا یہ ادھر ملے ہوئے ہیں اور جو پانچ تھے ان پہ الزام تھا بی ٹی آئی سے ملے ہوئے ہیں جنہوں نے فیور میں دیا ہر ایک پہ الزام تھا کچھ ادھر ہوگئے کچھ ادھر ہوگئے یہ بہام پیدا نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں پر آپ اس بات پہ تنقید کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کہاں سے آگئی جب آئی گی اس کو دیکھ لیں گے کیا آرگومنٹ انہوں نے ڈیولپ کیا ہے لیکن آٹھ ہاتھ میں اس پہ اگری کر گیا ہے ایک بڑی مجورٹی اگری کر گئی تو اب میرے نظر میں حکومت کو کوٹ پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے یہ تو بات یہ ایک بڑی عجیب بات ہے نہیں یہ تو کہا جا رہا ہے کہ پارلیمان کے دروازے بند کر دیں اور تالہ لگا کے ختم کریں کیونکہ آپ تو آئین لکھ رہے ہیں تشریح تو چھوڑے آپ نے تو آرٹیکل ففٹی ون اور پتہ نہیں وان او سکس یا کونسا آپ نے تو پھر سے لکھ دیا ہے in the way that the judgment has been given یہ تو تشریح ہو رہی ہے نا وہاں تو سپریم کورٹ نے آپ کے قانون ریجیکٹ کیے ہوئے لائف کی امنمنٹ جو ہیں وہ جج کون تھے ان میں سے اقصریت تھی جو آج فائی والے ہیں میں ہی کہہ رہا ہوں کہ ججز اپنے آپ کو خود خراب کیا ہوئے ہیں جس میں امران خان نپیل میں گئے ہوئے ہیں جی یہ ججز نے خود اپنے آپ کو خراب کیا ہوئے ہیں میں حقیقت سے بتا رہا ہوں کہ وہ الائن ہو گئے ہیں اس کے ساتھ الائن ہو گئے ہیں جو کچھ یہ ہوا ہے پچھلے بائیس سے آگے کہ ایسی ایسی طریقے یعنی وہ الیکشن کمیشن بھی بن گئے انہوں ٹائمنگ بھی دینی شروع کر دی تم نے دو بجے یہ کرنا ہے تین بجے یہ کرنا ہے چار بجے ووٹنگ کرانی ہے پانچ بجے غوث لینا ہے چھے بجے یہ کرنا ہے ابھی بھی تو اس ججمنٹ میں ایٹ والی ججمنٹ میں آیا ہے اور پی ٹی آئے کو یا ای سی بی اوک کو مسئلہ ہو تو ہمارے پاس واپس آ جانا ہے اور ہم اپنے چیمبر میں تمہیں بات سن لیں گے یہ سارے ابحام پیدا ہو جاتے ہیں جب آپ جو روایت ہے سبریم کورٹ کی اس سے باہر جاتے ہیں تو اس کو انڈو پسکا یہ انڈو پھر وہ سیلیکشن پروسس کی بات ہے آپ کے ججز کیسے سیلیکٹ ہوتے ہیں اب مثلا ہم کیا کرتے ہیں ہمیں کوئی ہائی کورٹ پساند جج چیف ججز پساند نہیں آتا اس کو الیویٹ کر دیتے ہیں جان پھرانے کیلئے باہر ایڈمنیسٹریٹیو کنٹرول ان کے حد سے جائے آپ کیا کیا کرتے ہیں وہ سب یہ خمیازہ مگدنا پڑتا ہے برحال بہت عرصے بعد ججمنٹ کے آپ کچھ پہلو پہ بالکل آپ تنقید کر سکتے ہیں حق حاصل ہے حکومت کی تنقید کچھ مناسب نہیں ہوتی اگر جماعت کرتی تو وہ اور بات تھی جماعت بھی کری جماعت ضرور کریں لیکن حکومت کے لوگوں کو حکومت میں جو اجوہ دار ہیں وزیر ہیں رانہ سنہ اللہ وہ بات کچھ مناسب نہیں ہوتی بٹے نہیں بٹے تو بی فیر وہ اس ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ججمنٹ سا رانکوں پہ لیکن آپ تعلیٰ لگا دیں پارلیمنٹ کو نہیں وہ چوئیس نہیں ہے نا ججمنٹ سا رانکوں پہ ہی ہوتی ہے آپ کہیں یا نہ کہیں اچھی ہو یا بری ہو مٹو پاسی لگ گیا تھا تو میاں میاں صاحب کو نکال دیا گیا تھا وہ ججمنٹ بھی تھی وہ تو محلہ یہ مباری سپریم کورٹ کی جو بدترین ججمنٹس ہیں سکارلی بوٹو والا جو پیل تھی اور ایک میاں صاحب کو جو نکالا گیا دو ہزار سترہ میں تو بہرحال جنریز کو صرف خود اپنے معاملے کو دیکھیں جنریز کی میری نظر میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ اس چوبیس کے الیکشن اس سے پہلے اٹھارہ کا الیکشن بھی لیکن چوبیس کا الیکشن اس پر کم از کم ہمیشہ کے لیے دروازے بند کرتے جو کچھ ہوا ہے یہ بہام الیکشن میں یہ بہام پیدا یہ کر سکتے تھے سو موٹو پاور سین کے پاس کب جب الیکشن ہوا ہے الیکشن میں اتنا بہام پیدا وہ ان کو خود پتا ہے اتنی پٹیشنز آئیں اتنی باتیں ہوئیں یعنی کہ آپ جو 47 versus 45 جی جی اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہیے تھا یہ پروسیجرل معاملہ ہے نا یہ جانبوج کے کیا جاتا ہے یہ اور بھی فارمز ہیں پتہ نہیں ایک ڈالا جاتا ہے کتنے ووٹ آئے تھے کتنے اس میں سے ریجیکٹ ہوئے ہیں باقی اندر ہیں یا نہیں ہیں تو ان کو اس کو ریویو کرنا چاہیے تھا سو موٹو پاور استعمال کرنی چاہیے اور آج عدد کے کیس میں بھی عمران خان صاحب بری ہو گئے ہیں وہ اور بشاہ بھی جی وہ تو ابھی لور کورس میں معاملہ تھا مخیلہ بھائی سے کچھ فیصلہ آگیا ہے